اچھا نہیں پیٹرول کب ہم ایمپورٹنس کار نے پھر گرا دیا ہے پاکستانیوں کے اوپر پیٹرول جب سے یہ حکومت آئی ہے تین مہینے ہوئے ہیں یعنی روزانہ کے حساب سے اگر آپ ایک رپیہ لگائیں نہ یا سوہ رپیہ لگائیں تو اتنے پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے اب آپ اندازہ کریں کہ کیسا ظلم یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ چودہ روپے اور پچاسی پیسے قیمت انکریز ہونے کے بعد اب پر لیٹر پیٹرول کی پرائس ہو گئی ہے تو فورٹی ایٹ روپیز ان سیونٹی فور پیسہ یعنی کہ دو سو اڈالیس روپے چوہتر پیسے اور آپ اس کو دو سو انچاس یعنی کہ ڈھائی سو اب آپ یہ سوچئے کہ ایک غریب آدمی اپنی جیب سے پر لیٹر پیٹرول کے لیے ڈھائی سو روپے کیسے نکالے حال صاحب کو گیس کے بہران کا ذمہ دار اب تک پی ٹی آئی کو قرار دے رہے ہیں حالکہ خود ایلن جی کے معاملے میں اپنی ناکامی اور ناہلی دکھاتے رہے ہیں لیکن گیس کے بہران کا ذمہ دار اب بھی تحریک انصاف ہے ان کے مطابق کوئی پوچھے کہ اب حکومت آپ کی ہے اور سخت گرمی میں بھی سخت گرمی میں گیس کا نا ملنا آپ کی ناہلی ہے پٹرول مینگا ہو رہا ہے روز پر روز یہ ہماری حکومتوں کی ناکامی ہے شالمی آنے سے اور گریشو آنے سے ایک لیٹر پٹرول میں ہم تین سو روز پر لگائیں گے کیا کریں گے ہم بتائیں بہت ملکی علاق خراب ہے بھائی مزاگی اور ڈلی پٹرول یہاں بڑھا دیتے ہیں ہر مینے بعد پٹرول بڑھا ہے پندرہ دنوں بعد دس دنوں بعد پٹرول بڑھا ہے لیکن یہ وہاں کو ریلیو نہیں دے رہے یہ وہاں کا نقصان ہے جب مہنگا ہوتا ہے تو پمپ باندھ کر دیتے ہیں پٹرول نہیں ہے نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا بھارت کے آواز نیوز چینل میں تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے آئے دن پاکستان میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے جس سے پوری پاکستان میں حل چل مجھ جاتی ہے کل ہی ایسا ہوا ہے پاکستان کی سرکار نے پندرہ روپے پٹرول اور مہنگا کر دیا ہے جس سے پٹرول کی قیمت ڈھائی سو روپے پرتی لیٹر پہنچ گئی ہے اس سے پورے پاکستان میں بوچال سمجھ گیا ہے پاکستانی لوگ پاگل ہو چکے ہیں اپنے گاڑیاں اور پمپس کو جلانا شروع کر دیا ہے پاکستانی میڈیا بھی اس سے کافی زیادہ شاکٹ ہے آج ہم دیکھیں گے پاکستانی میڈیا اس ویڈیو میں کیسے روتا ہے جہند پاکستانیوں کے اوپر پاکستانیوں کے اوپر جب سے یہ حکومت آئی ہے تین مہینے ہوئے ہیں یعنی روزانہ کے حساب سے اگر آپ ایک رپیہ لگائیں نہ یا سوہ رپیہ لگائیں تو اتنے پٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے اب آپ اندازہ کریں کہ کیسا ظلم یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں عمران خان کے دور میں پٹرول کی جو عالمی منڈی میں قیمت تھی وہ ایک سو انتیس رپے پر بیرل تھی اور وہ دے رہے تھے ایک سو انچاس رپے پر لیٹر اس وقت جو عالمی منڈی میں قیمت ہے وہ لگاتار کم ہوئی ہے اور لگ بگ پچیس فیصد تک کم ہوئی ہے یعنی ایک سو تین رپے فی بیرل پہ عالمی منڈی میں پٹرول کی قیمت پہنچ گئی ہے اب جب ایک سو تین رپے پہنچ گئی ہے تو پھر پاکستان میں سستہ ہونا چاہیے پٹرول ایک سو انچاس سے نیچے آنا چاہیے اور اس سرکار نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب یہ حکومت میں آئیں گے تو پٹرول ستر رپے لیٹر دیں گے اور ڈیزل بی سی کے آس پاس دیں گے انہوں نے ستر رپے پٹرول لیٹر میں دینا تھا عمران خان صاحب ایک سو انچاس میں دے رہے تھے انہوں نے آنے کے بعد بجائے کہ یہ ستر رپے کرتے اسی رپے قیمت کو کم کرتے انہوں نے نائنٹی نائن روپیز یعنی ایک روپیہ کم سو روپیہ پٹرول انہوں نے بڑھا دیا ہے شہباز شریف کی حکومت نے تو ایمپورٹڈ سرکار نے پٹرول پٹرول نائنٹی نائن روپیز نائنٹی نائن روپیہ بڑھایا ہے اور انہوں نے بجلی بھی گرا دی اور پٹرول کا بم بھی عوام کے سروں پر گرا دیا اور پٹرول کے اب جو قیمت ہو چکی ہے انکریز ہو کے جو اب پٹرول میں قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے وہ ہے چودہ روپے اور پچاسی پیسے یعنی فورٹین روپیز اور ایٹی فائف پیسہ میرا تو خیال ہے کہ یہ راؤنڈ فگر کر لینا چاہیے پتہ نہیں کیوں پندرہ پیسے اتنا بڑا انہوں نے احسان کیوں کیا ہے کونپ پر اور اتنے دیالو کیسے ہو گئی حکومت کے پندرہ پیسے انہوں نے چھوڑ دیئے پورے پندرہ روپے نہیں کیے چودہ روپے اور پچاسی پیسے قیمت انکریز ہونے کے بعد اب پر لیٹر پٹرول کی پرائس ہو گئی ہے 248 روپیز اور سیونٹی فور پیسہ یعنی کہ 248 روپے چوہتر پیسے اور آپ اس کو 249 یعنی کہ دھائی سو اب آپ یہ سوچئے کہ ایک غریب آدمی اپنی جیب سے پر لیٹر پیٹرول کے لیے دھائی سو روپے کیسے نکالے گا بہت مشکل صورتحال ہے یہ بہت مشکل حالات ہیں اور یہ کوئی تیسری چوتھی مرتبہ بڑھائی گئی ہے پیٹرول کی قیمت ویسے تو ہم نے دیکھا کہ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی اور وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے اور یہ قیمت بڑھائی انہوں نے تو اس وقت مفتہ اسمائل کے اپنے بھی پسینے چھوٹے ہوئے تھے اور ہو سکتا ہے یا تو وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پنکھا نہ چل رہا ہے ایسی بھی تو صورتحالہ یہاں پہ ایک ایک گھنٹے کے بعد لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو پسینے ان کے باہرے تھے اور وہ نیچے دیکھ بھی رہے تھے یعنی یہ کہ کچھ کنفیوز سے بھی نظر آ رہے تھے کچھ پریشان بھی یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ حکومت اس وقت پریشان ہے کہ یہ جو بڑھائی گئی ہے یہ کیا کریں اب پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کی گئی ہے وہ کنڈیشنز تو آپ کو پورا کرنا پڑیں گی جو کنڈیشنز گئی ہیں لیکن عوام اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی اب دیکھئے کہ اس کا ریاکشن کیا آتا ہے لیکن آپ یہ سوچ لیجئے حکومت کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ بس اب جو یہ ہے نا سارا بوچ یہ آپ اوپر کی طرف لے جائیے نیچے کی طرف نہ آئے اب آپ یہ کریں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑے بڑے ادارے ہیں اور سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی آپ جتنی بڑی بڑی سیلریز ہیں آدھی آدھی کاٹ دیں آپ یہ ہماری حکومتوں کی ناکامی ہے شالمی آنے سے اور گریشو آنے سے ایک لیٹر پٹرول میں ہم تین سو روپے لگائیں گے کیا کریں گے ہم بتائیں بہت ملکی علاق خراب ہے بھئی فیصل آباد کے شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیوں مصنوعات کی قمتوں میں ایک بار پھر اضافہ مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کے لیے مزید مشکلات کا باعث بنے گا ہمیں رپورٹ کریں گے نمائندہ جیو نیوز حمد احمد پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہونے پر فیصل آباد کے شہری انتہائی ناخوش ہیں اور پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے شہریوں کو یہ کہنا ہے کہ پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتیں بانڈنے کے فوری استرات پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائیوں پر پڑے گے اس کے ساتھ ہی ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بڑھ جائیں گے اور پہلے سے مہنگائی کے ستائے ہوئے شہریوں کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہوگی لوائیں کہاں جے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے سیکل لینا پڑے گا اب تو گورنمنٹ کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ وام کا خیال کرے بس شہریوں کے یہ کہنا ہے کہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا ان کی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے سکھر کے شہری بھی پریشان ہیں مزید بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے یا صرف آرو کی یہ بالکل سکھر میں صبح صویرے پیٹرول پرمس پر پہنچنے والے موٹر سائیکل سوار ہوں رکشے والے ہوں یا گاڑیاں والے تمام افراد یہ سن کے انتہائی پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے یہاں پہ آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی انہیں ایک مہنگائی کے طوفان کا سامنا کرنا پڑا ہے احسن اقبال صاحب کو گیس کے بہران کا ذمہ دار اب تک پی ٹی آئی کو قرار دے رہے ہیں حالانکہ خود ایلن جی کے معاملے میں اپنی ناکامی اور عامی اور ناہلی دکھاتے رہے ہیں لیکن گیس کے بہران کا ذمہ دار اب بھی تحریک انصاف ہے ان کے مطابق کوئی پوچھے کہ اب حکومت آپ کی ہے اور سخت گرمی میں بھی سخت گرمی میں گیس کا نا ملنا آپ کی ناہلی ہے اب موجودہ حکومت دعویہ کرتی کہ جی وہ ملک کو سنبھالنے آئی ہے جبکہ صرف دکھاوے ہیں جیسے کہ ساگڈار صاحب ملک کی مشہر ٹھیک کرنے کا دکھاوہ کر رہے ہیں دیکھئے گا سنئے گا سنا آپ نے ساگڈار صاحب کو ساگڈار کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک کی مشہر ٹھیک کرنے آ رہے ہیں اور معیشت ٹھیک کرنے کے دعوے تو آپ نے سونی لیے لیکن قوم جانتی ہے کہ آپ لوگ مسیحہ نہیں ہیں بلکہ ملک کو تباہی کے دنچانے کے ذمہ دار ہیں اس لئے اب آپ لوگ کی جو اصلیت ہے چھپائی بھی نہیں چھپے گی کیونکہ اب اپنی اصلیت چھپانے عوام کو بے وقوب بنانے کا کھیل مزید نہیں چلے گا ایسے نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے بعد